السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تذکرت الانبیاء انبیاء کرام علیہ السلام کے بہت اہم واقعات کے سبق نمبر بارہ حضرت آدم علیہ السلام کے تاریخ اہم تذکرہ پڑھ رہے تھے اسی کے آگے ہم آج پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعے کو قبول ہوئی آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعے کے دن ہی تھا اور وہ آشورہ اینی دس محرم کا دن تھا خیال رہے کہ آشورہ جمعہ کو بڑے اہم مواقعات ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا ایوب علیہ السلام کی شفا موسیٰ علیہ السلام کا فیراؤن سے نجات پھانا اور فیراؤن کا غرق ہونا یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے ملنا حضرت امام حسین کا کربلا میں شہید ہونا سب دسویں محرم کو واقع ہوئے ان بزرگوں نے گیاروی شب راحت کی گزاری اہل سنت گیاروی رات کو حضرت غوث پاک کے عیسال سواب کا احتمام کرتے ہیں وہ در حقیقت ان تمام بزرگوں کو حاصل ونے والی انعامات پر اظہار خوشی بھی ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کی ملاقات جب زمین میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ سرندیب کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حووہ جدہ میں توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کو پہچھانا اسی لئے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں یعنی پہچھانے کی جگہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان لے لی گئی تھی یعنی بلا دی گئی تھی اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجائے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پیرنے لگے جس پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی بن گئے جیسے گوڑا اور اونٹ بکری کتہ بلی وغیرہ اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی رہا جیسے ہرن ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حق میں دعا اس واقعہ کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میری اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فرے بہت سخت اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے حکمِ الٰہی آیا اے آدم تمہارے اور حکامتے آپ کی اولاد کے لئے اور حکام ہوں گے ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے تب آپ نے خوش ہو کر شکر کیا آدم علیہ السلام کی اولاد حضرتِ ہوا بیس یا چالیس مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں ہر حمل میں دو دو بچے پیدا ہوئے ایک مذکر اور ایک مونس ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے کی بچے سے نکاح ہوتا اسی طرح دوسرے کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا تم بھی حضرت آدم علیہ السلام دو دو بچے ہر حمل سے ہوئے سوائے حضرت الشیس علیہ السلام کے اولیت الشیشن وحدہ کرامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَ نُورَهُ إِنْتَقَلَ مِنْ عَادَمَ إِلَىٰ شِیسٍ علیہ السلام اینی حضرت عوار علیہ اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیس کو صرف اکیلہ ہی پیش کیا ان کے ساتھ جڑواں کوئی بچی نہیں تھی یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تقریم کے لئے مالک الملک نے ایک بچے سے ہی حاملہ کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آ گیا حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وسیعت کی کہ یہ نور مبارک پاک عورت کی طرف منتقل کرنا ہے پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی وسیعت کی یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک چلتا رہا کہ ہر شخص نے اپنے اپنے بیٹے کو اس نور کے پاک بطن کی طرف منتقل کرنے کی وسیعت کی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ چالیس ہزار سے زائد ہو گئی تھی تفسیر ساوی اور جمل وغیرہ میں ایک لاکھ پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے اللہ علم بسواب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جگڑا حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد سے قابل اور حابل تھے قابل بڑا تھا حابل چھوٹا تھا قابل کیتی باڑی کرتا تھا اور حابل بکریان چرہتا تھا قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لبوا خوبصورتی میں کچھ کمی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابل سے اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابل سے ہونا تھا لیکن قابل نے حیثہ کرنے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو نیاز کا مشورہ دیا جب قابل نے زد اور ہٹ درمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کے راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا اور جو جوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا اس وقت قبولیت کی علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آنگ کھا جاتی اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی قابل نے ایک امبار گندم اور حابل نے ایک بکری کا ایک دنبہ رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی کہ اللہ جو اقلیمہ کا زیادہ حق دار ہے اس کی قربانی قبول فرما آسمان آگ نے حابل کے صدقہ کو کھا کر قبولیت بخش دی اور قابل کے صدقہ کو آگ نے نہ کھا کر رد کر دیا قابل کے دل میں حسد بغض اناد بھڑک اٹھا اس نے قابل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی اللہ تعالیٰ نیسوا کیا کو استراد ذکر فرمایا وَتُلُعَلَيْهِمْ نَبَبْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذَ قَرَّبَا قُرُبَانًا فُتُقَبِّلَ مِنْ اَحْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ قَالَ لَأَقْطُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَيْنْ بَسَطَتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْطُلَنِي مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ يَلَيْكَ لَأَقْطُلَكَ اِنِّي اَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اِنِّي اُرِيدُ عَنْ تَبُوا بِاسْمِ وَاسْمِكَ فَتَقُونَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْوَالِمِينَ یعنی اور انہیں پڑھ کر سنا دو آدم کو بیٹوں کی سچی خبر جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو یہ کی قبول ہوئی بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا حابیل نے کہا اللہ ہی سے قبول کرتا ہے جسے در ہے بے شک اگر تُو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں میں اللہ سے درتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا میں تُو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پھلا بڑھیں تو دوزخی ہو جائے اور بے انصافوں کا یہی سزائے اس واقعہ کو ذکر کرنے کا یہ مطلب تھا کہ حسد برائی معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو سبق حاصل ہو اور قیامت تک لوگ حسد کو برا سمجھے حابل حق پرتے ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پھلا بڑے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی وہ گناہ بھی تمہارے دمہ ہے اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے دمہ ہی ہوگا آخر کار قابل نے حابل کو قتل کر دیا فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَسْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِيَن تو اس نے نفس نے اس کے نفس نے اسے بائی کے قتل کا چھاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نفسان میں آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے اس نے ان کے پیچھے اپنے بائی کو قتل کر دیا یہ روح زمین پر پہلا قتل تھا اس لئے قابل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بائی کو کیسے قتل کرے تو شیطان اللہین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتر پر رکھ کر دوسرے پتر سے پھوڑ دیا قابل کو پتا چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے حابل چونکہ بکریاں چراتے تھے ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے قابل نے ان کے سر پر پتر مار کر انہیں قتل کر دیا اس وقت حابل کی عمر بیس سال تھی قتل کے بعد قابل کی دنیا میں دلت عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اسی طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفیت تھا اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا حضرت عدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے سرزمین سے واپس ہونے پر قابل سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہیں اس نے کہا مئی کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا آپ نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا ہے اس لئے تیرا جسم سایا ہو چکا ہے قابل کا اخری عذاب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلمن قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کی پیدا ابتدہ کی یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدہ کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا بیٹے کے قتل پر حضرت عدم علیہ السلام کا غم حضرت عدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غم زدہ ہوئے کہ ایک سو سال تک آپ مسکرائے نہیں ایک سو سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی یعنی آپ کو کہا گیا اللہ آپ کو زندہ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے تو آپ مسکرائے البتہ حضرت علمہ محیس سننہ رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت عدم علیہ السلام کو حابل کے قتل ہونے کے پچاس سال بعد حضرت شیش علیہ السلام اتا ہوئے اور حضرت عدم علیہ السلام کے ولیہ اہد بنے خیال رہے تفسیر کشاپ میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے قتل ہونے کے بعد بطور مرسیہ اشعار کہے لیکن تفسیر کبیر میں علمہ راضی رحمت اللہ علیہ اور روح المعانی میں علمہ عالوسی رحمت اللہ علیہ نے اسے رد کیا کہ یہ غلط اور جھوٹ ہے تمام انبیاء کرام نے اشعار نہیں کہے قتل کے بعد قابل کی پریشانی قابل نے جب حابل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے اسی طرح چوٹ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھائے جائیں جائیں گے تو اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں بہت ہی پریشان تھا خیال رہے قرآن پاک میں اس مقام پر لاش کے لیے لفظ سوعت استعمال ہوا جس کا اصلی معنی ننگیز ہے یعنی جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہ کیا جائے کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش چھپائے پھرتا تھا اس لیے اسے سوعت کہا گیا ہے لاش چھپانے میں کوئی کی معاونت ارشاد خداوندی ہے فَبْعَثَ اللَّهُ غُرَابَيَّ بَحَسُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَوْ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ اَخِيْ قَالَيَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنَّكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ فَأَسْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ تو اللہ نے ایک کوئی بیجا زمین کودنے لگا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے بولا ہائے خرابی میں اس کوئے کو کوئے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتا رہ گیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ قابل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش سے کیا کرے دنیا میں پہلی موتی قبر کدنے دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا معاون قبوے کو بنا کر بیجا قبوے نے کیسے معاونت کی علامہ راضی رحمت اللہ علی نے اس مقام پر تین وجہ بیان کی ہیں اگرچہ مشہور پہلی بات ہی ہے اللہ تعالیٰ نے دو قبوے کو بیجے وہ دونوں لڑے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنے چونچ اور پنجوں سے زمین کو کودہ اور مردہ قبوے کی لاش کو اس گھڑے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی اس سے قابل کو بھی بتا چل گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے اور بہت پیشمان ہوا کہ میں اس قبوے سے بھی زیادہ آجز ہو گیا اتنا کام بھی نہ کر سکا دوسرا قابل نے تنگ آ کر حابل کی لاش کو اس طرح پینک دیا اللہ تعالیٰ نے قبوے کو بیجے جنہوں نے مٹی کود کود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا یہ دے کر قابل کو بہت افسوس ہوا کہ حابل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے اور میں کتنا دلیل ہو گیا قبوے کے عام عارت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو اسے دوسرے وقت کے لئے زمین میں دبا دیتا ہے اس نے جب کسی چیز کو زمین میں چھپایا تو قابل کو پتا چل گیا کہ مجھے اپنے بائی کی لاش کو ایسے چھپانا ہے اور ساتھ ساتھ قبوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پیشمان بھی ہوا کہ مجھے تو قبوہ بھی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے قابل کو ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی اور نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا بلکہ اسے ندامت اس پر ہوئی کہ وہ بائی کی لاش کو اٹھائے پرتا رہا اور قبوے سے بھی کم عقل رہا کہ اسے دفن نہ کر سکا اور اس وجہ سے نادم ہو رہا تھا کہ وہ بائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا کیونکہ اس سے ماں باپ بہن بائی سب ناراض ہو گئے تھے اور وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ قبوے نے بڑے مہربانی سے دوسری کی لاش کو دفن کیا تو اس پر نادم ہوا تھا کہ مجھے اپنے بائی پر اتنا رحم بھی نہ آ سکا جتنا قبوے کو ہے واضح ہوا کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور ندامت اس سے صرف اپنی ہماکت پر تھی حضرت آدم علیہ السلام کی وفا جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کانے کی خواہش ہوئی اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظم آ جاؤ اور وہاں دعا کرو اللہ تعالی میری یہ تمنا پوری کرے آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے انہیں حضرت جبریلہ اور دوسرے فرشتیں ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت ہوا ان فرشتوں کو دے کر ڈرنے لگیں اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کو دامن میں چپ جائیں انہوں نے فرمایا کہ ہوا اب تم مجھ سے الگ رہو میرے اور رب کے قاسدوں کے درمیان آڈ نا بنو اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین میں فرشتوں نے کیا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن اور دفن کریں گے اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن دفن کرنا جبری علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کیچ کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے ان کو خود گسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی اور ملائکہ ان کا جسم مبارک قائبے میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی جس میں حضرت عبریل امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی اس نماز میں چار تکبیریں کہیں جیسے آئے کہ آج ہوتی ہے پھر مکہ معظمہ سے تین مائل کے فاصلے پر مکہ میں منہ میں لے گئے جہاں کہ حاجی قربانی کرتے ہیں اور اسی جگہ حضرت عبرائیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھوڑ کر ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کے کوہاں کی دلوان بنایا حضرت عویہ علیہ علیہ زوجیہ و علیہ السلام کی قبر جدہ میں بعض روایت کے مطابق دونوں کی قبریں حرم کے تواف کی جگہ میں ہیں واللہ عالم بسواب یہاں ہمارے حضرت عادم علیہ السلام کے تذکرہ قتم ہو چکا ہے اب انشاءاللہ آگے حضرت عدریس علیہ السلام کی تذکرہ شروع ہوگا جو قرآن میں مذکور انبیاء کرام کے مختصر تذکرہ ہے مختصر یہ نہیں جتنا مفسران کرام اور جتنا ایک انسان کو جاننا ہے ان سب کا تذکرہ انشاءاللہ اس کے اندر موجود ہے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ